السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین تو جی آج میں بنا رہی ہوں حلوہ اتنا زبردست حلوہ کہ کاش میں آپ لوگوں کو کلا سکتی اور آپ کہتے کہ واقعی یہ بہت ہی اچھا ہے بہت زبردست جس نے کہا ہے ان سب نے تو یہی کہا ہے کہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور بعد میں جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ میں نے کس چیز سے بنایا ہے تو پھر ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ تو سوہن علوہ سے بھی اچھا ہے نا زائے کا سوہن علوہ کی طرح آرہا ہے لیکن اچھا مطلب اتنا اچھا اور گرمے آپ نے بنایا ہے موجود چیزوں سے جس سے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں کاتی پیتے ہیں اور مطلب اتنی اچھی چیز بھی بن سکتی ہے اس سے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بلائی جمع کی تھی کافی دنوں کی جو دودھ ہم لیتے ہیں اور اس کی بلائی پہلے میں ضائع کرتی تھی کچھ سال پہلے کی بات ہے اور پھر اس کے بعد میں گرمیوں میں اس کا لسی بناتی ہوں اور مکن نکال کے اس کا دیسیگی بناتی ہوں مکن بھی کھا لیتے ہیں لسی پی لیتے ہیں لیکن اب سردیہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب یوں لسی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے دیسیگی کی ہے تو دیسیگی تو ہم وہ شوق سے کھاتے ہیں پراتا بناتے ہیں تو آج میں نے نا دیا ہے جو بلائی جمع ہوئی تھی تو آج میں نے لیا اور اس میں میں حلوہ بناوں گی زبردست حلوہ مزے دار اتنا اچھا کہ دل کرے کاتی رہو کاتی رہو اور باہر بڑکا ہو تو یہ میں نے کل بنایا ہے اور جب میں نے جب میں یہ بنا رہی تھی نا تو میں نے لیا ہے جب میں نے بلائی لیے اور کڑائی میں میں نے ڈال دیے اور پھر جو کیا ہے میں نے اس کو صحیح سے گرم کیا ہے تاکہ پریچ سے نکالا ہے نا میں نے نکالی ہے میں نے بلائی تو اس کو صحیح سے گرم کر دیے جب وہ بال آگیا تو اس میں میں نے ڈال لیا آٹا جس آٹے سے ہم روٹی بناتے ہیں گندم کی روٹی وہی والا آٹا میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاو کی قریب ہوگا اور تقریباً ایک کلو میر پاس بلائی ہے تو اس کی میں بناؤں گی اور آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے بھی اسی ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بہت سارے دعائی دینی ہے کیونکہ میں اتنی اچھی جو ہے نا ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی زبردست ہلوہ ہے بلکل ہی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے آٹے سے بنائے ہوئے ویسی بھی تو ہم روٹی روز ہی کہتے ہیں تو ہلوہ اتنا زبردستہ بن جاتے ہیں نہ ہم اس میں کوئی حرشہ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہم اس میں دیسی گی رالتے ہیں نہ کچھ بس ہمارا گی بھی اس سے نکالاتا ہے اور دیسی گی بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ یہ روز پہ ہوتا رہے گا آٹا اس میں اور گی بھی کافی سارا ہم اس سے نکال لیں گے تو میں اس کو نا مسلسل اس میں چمچھے لاتے رہی کافی دیر تک یہ تو ابھی میں نے ویڈیو چھوٹی بنائی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو اور کم ٹائم میں میں آپ لوگوں کو پوری ریسپی دکھا سکوں تو اس میں نا جب میں نے آٹا ڈال دیا ہے تو پھر میں اس کو مسلسل اس میں چمچھے لاتے رہی تاکہ نیچے نہ لگ جائیے اور دیکھیں اس میں نا سائیڈوں میں گی نکلنا شروع ہو گیا اور مکمل جب سارا گی اس میں اس طرح اوپر آ جائے گا نا تا پھر میں اس سے گی نکال لوں گی اور باقی چیزیں پر اس میں ڈالیں گے کوئی ایکسٹر کوئی چیز باہر سلانی کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں اور اتنا آسان اور اتنے کم حرچے ہی کہہ سکتی ہے کیونکہ بلائی بھی اکثر ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں اور اتنا نہیں اور اگر ہم اس میں میں اس میں ابھی علوہ بنا رہی ہوں تو یہ تو ایسا لگ رہے نا کہ مجھے پری میں مل گیا بس صرف محنت ہوئی ہے اس کے اوپر تو گی سارا جو ہے نا اس میں آ گیا ہے اور آٹا بیس صحیح سے روست ہو گیا اس میں تو یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ کے ایسا ہوا کہ دل میان میں لائٹ چلی گی اور آج کل ہماری یوپیس کی بھی توڑی سی گربر ہے چل رہی ہے تو پھر لائٹ چلی گی تو مجھے لگا تھا کہ آج میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گی تو میں نے بند کر دیا موبائل وغیرہ سب کچھ تو تقریباً آٹھ دس منٹ کے بعد نا لائٹ واپس آ گئی میں سوچ رہی تھی چلے نیکس ٹائم پھر آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر دوں گی لیکن لائٹ جب واپس آ گئی تو درمیان میں میں نے صرف اتنا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس سے میں نے گی نکال لیا سارا اور اس میں میں نے ایک کپ دودھ ڈال دیا اور ایک کپ میں نے پانی ڈال دیا اور لائچی ڈال دیا تین چار اور ایک کپ میں نے چینی ڈال دیا اس میں اور جب دودھ اور پانی اس کا خوشک ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈرائی پروٹ ڈال دیا جو جو میرے پاس سویڈبل تھی کیونکہ باہر سے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز اور ڈرائی پروٹ ہو تو ڈال دی نہ ہو تو پھر ایسے بھی بہت مزے کا ہوتا ہے حلوہ وہ میرے پاس کشمش میں نے اس کو پہلے دو لیا اچھی طرح اور پانی میں رکھ دیا اور پھر میں نے وہ پہلے ڈال دی تاکہ وہ حلوہ کے ساتھ نہ پھول جائے تو پہلے ڈال دی باقی ڈرائی پروٹ میں نے بعد میں ڈال دی ہے تو بادام اور کوکونٹ اور اہروٹ اور پستا یہ چیزی تھی میرے پاس تو میں نے وہ ڈال دیا تھوڑے تھوڑے اور حلوہ ہمارا اتنا زبردست تیار ہو گیا کہ کاش جب میں نے بنا لیا تھا نا جس ٹیم بنا رہی تھی اس ٹیم نہیں لیکن جب بنا لیا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں آپ لوگ کو کلا سکتی تاکہ آپ لوگ کو یقین آجائے کہ کتنا زبردست ہیں اور ہے بھی مطلب آسان اتنا بھی کچھ نہیں ہے کہ مطلب اس کے لئے کوئی حاصل چیزیں باہر سلانی ہیں یا پھر کچھ شپیشل اس کے لئے نہیں اور آپ کسی کو بتائیں گے نہیں نا کہ یہ میں نے آٹے سے بنایا ہوا ہے یا بلائی سے تو بلکل کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ ان چیزوں سے بنایا ہوا ہے بہت زبردست اور اگر بتانا بھی ہے تو پہلے کھلائے اور اس کے بعد بتائے تو حیران ہو جائیں اور ریسپی بھی پوچھیں تو کیسے لگی آپ لوگ کو میری ریسپی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور رائی ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ